السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوشتوں بیماری کے حالت میں یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بشمار عجرتہ فرمائے گا بیمار آدمی بیماری کے حالت میں چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس مسلمان نے اپنی بیماری کے حالت میں چالیس بار مذکورہ بالا آیت کریمہ پڑھ لی تو اگر اس بیماری میں وفات پا گیا مثال کے طور پر اگر اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو چالیس شہیدوں کا عجر پائے گا اور اگر تندرست ہو گیا یعنی شفایاب ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشی دی جائیں گے پیارے دوستوں وہ دعا یہ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پیارے دوستوں جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہو تو...